نمسکار کسان بھائیو آپ سبھی کا سواگت ہے فارمینگ گیان چینل میں آج ہم آپ لوگوں کے لئے سپیسل گیانوردک ویڈیو لے کر آئے ہیں یعنی ایک ساتھ دو فصلیں مینی کھیرا اور ادرک کی کھیتی ہمارے کسان بھائی اتر پردیس کے کئی جلوں میں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سپیسل ویڈیو ہے پورا انت تک جرور ویڈیو دیکھیں اور آپ بھی دو فصلیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فٹا فٹ سسکرائب کر کے پاسالی گھنٹی کو پریس کر دیں کسان بھائیو آج ہم پہنچے ہیں پرموچ جی کے یہاں ان کے فارم پہ ہم نے ویڈیٹ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کھیتی کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں گے نیچے ادرک کی فصل لی ہے اگر دیکھا جائے تو سہ فصلی یعنی ایک ساتھ دو فصلیں ہمارے کسان بھائی لے سکتے ہیں اور یہ کندرو کی اس کے اوپر فصل لی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آرام سے اور اس کے بعد میں یہ ادرک کی فصل ہے اور ادرک کی ملچنگ کی گئی ہے ملچنگ جو فصل افسیس ہوتا ہے اس کی ملچنگ کر دی جاتی ہے جس سے ہماری ادرک کی مٹی بھر بھری بنی رہے اور جو کند ہوں وہ بڑے سائج میں بیٹھیں اور کسی پرکار کا خرپتوار بھی زیادہ جماؤ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ اویلبل ہو جاتی ہے ہر کسان بھائی کے یہاں فصل افسیس کوئی بھی ڈال سکتے ہیں پوال بھی ڈال سکتے ہیں دھان کی تو یہاں پرموت جی سے ہم کچھ پوچھیں گے جو اس کھیتی کر رہے ہیں بہت اچھی کھیتی دیکھ کر لگی ہم کو مطلب ایک ساتھ دو فصلیں تو ان سے بھی کچھ سوال ہم پوچھ لیتے ہیں ہاں پرموت جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر کچھ کسان بھائیوں کو آپ بھی بتائیں گے اپنی کھیتی کے بارے میں کچھ نولز دیں گے کی آپ نے کھیتی کتنے سال سے کر رہے ہیں بتائیے جی اپنا نام بتائیے جی جی پرموت کمار میں گھنگا پور سے بہراج جیلا کی گھنگا پور گرام سے ہاں جی اور لگ بھگ وہی دس سال سے کھیتی ہم کر رہے ہیں جی اور اس ادھرکی کھیتی سے نیچے ادھرکی کھیتی ہو جاتی ہے اور اوپر کھدرم بھی ڈبل کھیتی بڑھیا کانام کی ریسپانس ملتا ہے اچھا جی جی یعنی کی مطلب ایک ساتھ دو فسلیں جی ایک ساتھ دو فسلیں بہتر طریقے سو جاتا ہے اچھا ویسے بھی بولا جاتا ہے کہ چھاؤں کے نیچے ادھرک بہت اچھا بیٹھتا ہے جی چھاؤں کے نیچے جی تو یہ چھاؤں کا بھی اچھا کام کرتا ہے آپ کا یہ کندرو ہے جی اور جب نیچے یہ ادھرک لگ جاتا ہے اور اس کا جو مکھر پتوار بچھوا دیا جاتا ہے تو اس میں یہ کانام ہے کہ کدرم کا فسل بھی بہتر طریقے سے ہوتا ہے جی جی تو یہ بتائیں گے کسان بھائیوں کو یہ ادھرک کی بھوائی کس مہنے میں کی جاتی ہے جی لگ بھگ پندرہ جن سے ہاں جی ہاں جی تیس جن کے آس پاس اچھے اس کی جمع جو ہے بہتر طریقے سے ہوتا ہے پرموت جی کچھ کسانوں کو بتائیں گے جو یہ کندرو کی فسل ہے یہ کس مہنے میں آپ لگاتے ہیں اس کو جی یہ اکٹوبر مہ میں لگا جاتا ہے اور اس کی ٹہنی لگا جاتی ہے ٹیک ہے اچھا یہ مطلب ٹہنی لگا دی جاتی ہے جی اچھا موٹی اچھا جیسے کی یہ موٹی موٹی والی ٹہنی لگاتے ہوں گے جی موٹی والی اچھا اس پرکار کی جو ہوگے اس کو لگا دیا جائے گا لگا دیا جائے گا جی زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہی اچھا جی اور بھی ہم پرموچ جی سے جانکاری جو بھی ملے گی اگلے آنے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کو جرور دیتے رہیں گے اور جب اس کی بہائی کریں گے اگلے سیجن یعنی اگلے پیریڈ میں تو ہم اس کا بھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر جرور آئیں گے تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ جانکاری و ویڈیو لائک جرور کیجئے گا کسان ہت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تو پرموچ جی کسان بھائیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس طریقے سے 2 in 1 کھیتی کر کے بہتر اتپادن جو ہے پرابط کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی سمیہ میں دونوں کا بہتر طریقہ سے جو ہے اتپادن مل سکتا ہے پرموچ جی کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے جمانے میں سہ فصلی کھیتی کر کے ہمارے کسان بھائی ڈبل اتپادن لے سکتے ہیں تو دھنیواد کسان بھائیوں جے ہی